جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی میر دوست محمد مزاری ان سے ملاقات کے لیے ہم مارلوڈ لاہور پروا کے ڈپٹی سپیکر ہاؤس پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا میر دوست محمد مزاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر دی الحمدللہ سب خیریت مزاری صاحب آپ کے نام کی کیا خوبی ہے کہ آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کو دوست کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنے نام کی اس طاقت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نام پرانا نام ہے میرے دادا کی چاچا تھے ان کا نام میر دوست محمد مزاری تھا تو ان کو خان بہدر کا لقب ملا تو اس کے بعد پھر میں جب پیدا ہوا تو میرا نام رکھا گیا تو یوں سمجھ لیں کہ میں دوست محمد پارٹ ٹو ہوں آپ ایسے کیسے؟ بظاہر آپ کا سنجیدہ مزاج نپاتولہ اندازے گفتگو کول اور کام پرسنیلٹی دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے بڑا سوچ سمجھ کے ناپ تول کر کرتے ہوں گے؟ جی بالکل اور آپ کو پتہ ہے سیاست ایسی چیز ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سوچنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے چیزوں کو اور میری ایک سوچ ہے کہ کسی کو کرٹیسائز بندہ برے بلو دا بیلٹ بندہ کوئی بات نہ کرے عجیب سا سسٹم چل پڑے سیاست میں آگے مزید مشکل حالات ہوتے جائیں گے اپنے بچپن کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اچھا زمانہ تھا ٹینشن نہیں تھی کام کا لوڈ نہیں تھا اچھی زندگی گزرتی تھی گاؤں میں ہوتے تھے اور شہر میں بھی ہوتے تھے جب سکول جب ختم ہوتا تھا تو واپس چلی آتے تھے چھٹیوں میں ادھر اپنے کزنز کے ساتھ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا ٹینشن فری ٹائم تھا ابھی تو مشکلات اتنی بڑھ چکی ہیں کتنے بہن بھائی ہیں؟ ماشاءاللہ میں سب سے بڑا ہوں اور میری ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ ان کے بچے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے زندگی میں بہت مگہ نئے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں بچپن کی کوئی شرارت ابھی تک یاد ہو؟ بچپن میں بڑی شرارتیں کی بڑی حرکتیں کی جب گاؤں جاتے تو گھر پہ آتے نہیں تھے کبھی کسی کے گھر چلے گئے کبھی کسی کے گھر چلے گئے پھر والدین بہت ناراض ہوتے تھے کہ آپ پورا دن بھار ہوتے ہیں اور گھر پہ آپ آتے نہیں ہیں تو اس حوالے سے بہت ڈان ڈپڑ بہت زیادہ پڑتی تھی لیکن کوشش کرتے تھے کہ ڈان ڈپڑ کم ہی پڑے لیکن پھر بھی گاؤں میں پورے دن ادھر ادھر بھاگنا ادھر ادھر جانا کزنز کی طرف اچھا لگتا تھا زمانے میں راجنپور سے تعلیم کے لیے لاہور آئے کہاں کہاں سے کون سی تعلیم حاصل کی میرے والد صاحب آرمی میں تھے اور آرمی سے انڈکٹ ہو کے آئے وہ سیول سیورسز میں تو ہم کراچی میں کراچی شفٹ تھے کراچی سے پھر ہم لاہور شفٹ ہوئے 1993 میں پھر یہاں تعلیم حاصل کی پھر یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی انویسٹری سے میں نے بیشلرز کیا اور وہاں پہ میں اپنے نیال میں کچھ عرصہ رہا اور وہاں پہ تعلیم حاصل کر کے پھر اپنے ایریا میں آگئے تھا اور بہت ینگ ایج میں اپنے ایریا میں آگئے تھا جیسے کنیکشن ہوتا ہے کنیکشن جوڑنا چیزیں مطلب وہ ساتھ کرنا اور ساری چیزیں کر کے تو ماشاءاللہ یہاں تک پہنچیں اپنی سیاسی تربیت کا کریڈٹ آپ اپنے دادا کو دیتے ہیں جی بالکل تو کیا سیاست کی طرف آپ کا رجان اپنا بھی تھا یا دادا نے شعوری طور پر آپ کی تربیت کی میں بٹی صاحب بچپن سے ہی اپنے دادا کے ساتھ اٹیش تھا جب دادا ایم اے نے تھے اور پرائیم سٹر تھے ایم اے نے تھے تو میں بچپن سے ہی تیرہ چودہ سال کی بارہ سال کی عمر میں ان کے ساتھ اٹیش تھا اسلام بات جاتا تھا ان کے ساتھ رہتا تھا ان کا سارے جو ان کا جو سسٹم تھا ان کی جو پنکچولٹی تھی ان کا اٹھنے بیٹنے کا طریقہ تھا وہ سارا ان سے ہی سیکھا ہے پھر کرتے کرتے پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا بہت بڑے 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 سیاستدانوں سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوتے ہوتے سیکھتے گئے پھر یہاں پہ پہنچیں آپ کے سامنے الحمدللہ ان کی دعاوں سے ان کی ایک دست شفقت بھی رہی ان کا ایک سایہ بھی رہا اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اب دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئے یوسف رضا گلانی کی کابینہ میں بطور ینگ منسٹر بھی آپ نے کام کیا لیکن دوہزار اٹھارہ میں پھر پی ٹی آئی کی طرف آپ کیسے آگئے دادا موطرمہ بنزیر بھٹو صاحبہ سے ملنے گئے تھے لندن تو انہوں نے دادا کو کنونس کیا کہ جی آپ ہماری پارٹی میں ہیں اور کیونکہ آپ کا ایک نام ہے اور آپ مسٹر کلین ہے آپ پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے ہر کوئی آپ کے قد کٹ اور اس چیز کو بہت آنر دیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر انہوں نے جوائن کی پیپلز پارٹی پھر کچھ پیپلز پارٹی میں کچھ ہمارے موطرمہ کی شادت ہوگی اس کے بعد کچھ ہمارے ریزیویشنز ہو گئے پھر پیپلز پارٹی چھوڑ دی دوہزار تیرہ کا الیکشن میں نے ازاد حیثیت میں میں نے کونٹیسٹ کیا اور الحمدللہ اس میں بھی لوگوں کی محبت سے تیتر ہزار چوتر ہزار ووٹ لیے لیکن ہار کے انفرچورٹی وہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے دوہزار پندرہ میں پھر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور ترین صاحب ان کی میربانی وہ چل کیا ہے دادا کو آکر انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جی آپ نوجوان ہیں تو یہ نوجوانوں کی پارٹی آپ ان کو جوائن کریں مریم نواز کہتی ہے کہ عمران خان کے ایم پی اے اور ایم این اے ان سے نون لیگ کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو کیا آپ کی بھی اس بارے میں کبھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی دیکھیں ابھی جتنے بھی حالات ہوئے ان پچھلے دنوں میں آپ یقین مانے کہ میں پی ٹی آئی کا میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا میں نے جتنے انٹریوز میں بات کہی ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن پی ٹی آئی مجھے دھکیل رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ مجھے میرے سے کوئی غیر قانونی کام کر رہے جو کہ میں نہیں کر سکتا میرے علاقے کے لوگ جو میرے ساتھ ورکر میرے فیملی والے جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی ان حالات کے بعد جب ایک پارٹی میں آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے تو اس پارٹی میں رہنے کا جواز نہیں بنتا تو اب اس بارے میں سوچیں آپشن اوپن ہے دیکھتے ہیں کدھر جانا ہے جہدر عزت ملے گی اور جہدر ہمارے علاقے میں کام ہوں گے اپنے پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر عدالتی فیصلے کی تعمیل کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں الیکشن کروائے حمدہ شہباز کو جتوا دیا جتوایا تو خیر میں نے نہیں جتوایا تو ان کے اپنے میمبرز نے جتوایا میں تو صرف پیڈزائیڈنگ آفسر تھا میرا کام تھا ادھر ایک بیٹ کے الیکشن کو فری این فیر کرانا تھا جو میں نے کروایا کیونکہ مجھے آرڈرز تھے ہائی کورٹ کی طرف سے اس میں میرے خیال ہے ریزرویشن تو کسی کو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نہ تو میرا ووٹ تھا میں تو ووٹ میں نے کہا ہوں کاسٹ ہی نہیں کرنا تھا ووٹ کاسٹ کرنا تھا ان کے اپنے میمبرز نے تو انہوں نے کیا اور ریزرٹ صاحب کے سامنے ہے پیڈزائیڈنگ آفسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کروایا اور فری این فیر طریقے سے کروایا وہ میں نے قانون کے مطابق کروایا آپ پر دباؤ تو بہت آیا ہوگا بہت زیادہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں دباؤ میں دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں میں بلوچ آدمی ہوں جس فیملی سے میرا تعلق ہے ہم دباؤ نہیں لیتے الحمدللہ اللہ تعالی نے سرخرو کیا اور ساری چیزیں مشکلات آئے مسئلے مسائل آئے لیکن الحمدللہ اس مشکل حالات میں بھی کامیاب ہوئے ہیں آج پی ٹی آئی کے زیادہ تر جو خائف ایم پی اے اور ایم اے نے ہے جو دوزار تیرہ کا الیکشن ہار گئے تھے دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیت گئے تھے لیکن اب پی ٹی آئی انہیں ٹکٹ تو دے گی نہیں دیکھیں جی وہ تو انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کیونکہ ان کے بہت ریزرویشنز تھے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ جہاں تک ان کی ووٹ کی بات ہے اور جو 63 اے میں سارا واضح کیا گیا کہ ووٹ سے کوئی نہیں روک سکتا ووٹ دینے کے بعد جو پارٹی چیئرمین ہے جو پارٹی لیڈر ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کر سکتا چوجی پرویزلائی کو نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں کی طرف سے وزارتیانہ کی آفر تھی اور ادھر سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آفر تھی تو پہلے انہوں نے ادھر کمیٹ کیا پھر اچانک ادھر کیسے چلے گئے جن علاقوں سے ہم بلانگ کرتے ہیں رولر بیک گراؤنڈ سے ادھر میرا خیال ہے کہ جدھر ایک دعای خیر ہو جائے تو اس کی بڑی ویلیو ہے اور ایک طرف چوئی صاحب جا کے دعای خیر کیا چوئی صاحب نے اور آ کر دوسرے دن عمران خان سے ملاقات کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ایک عجیب سی ایک بات ہے اور جس کیلبر کے چوئی صاحب خود ہیں اس عمر میں اتنی ان کی ایج ہے اتنا سیاست ہے انہوں نے بہت اتار چڑھا ہو دیکھے تیس چالیس سال سیاست میں رہے ایسا کرنا نامناسب تھا میرا خیال ہے اور ایک جگہ پہ جہاں پہ زبان ہو جائے تو زبان کی ویلیو اوپر ہوتی ہوں سمجھتا ہوں